مدبنی میں انڈی آرف دوارہ کوسی ندی میں موک ٹرل بار سے راحت بچاو اور سرکشہ کے اپائیوں کا جیون پردرشن مدبنی جلے کے مدیپور پرکھنڈ انترگت کوسی ریارہ علاقے کے بسی پٹی میں شکروار کو انڈی آرف کے دوارہ بار سے بچاو کے لیے سکولی بچوں اور ستھانیہ لوگوں کے بیچ جاگ رکتا بھیان چلائے گیا اس کے لیے کوسی ندی میں انڈی آرف کے دوارہ موک ٹرل کر بار سے راحت بچاو اور سرکشہ کا جیون پردرشن کیا گیا جیسے دیکھنے اور جاننے کے لیے کافی سنکھیا میں سکولی بچے اور ستھانیہ لوگ موجود تھے انڈی آرف کے کمانڈن سنتوش کے نترتو میں آئیوجت موک ٹرل کے ذریعے لوگوں کو بار سے بچاو اور سرکشہ کا پرسکشن دیا گیا جیسے کوئی ویکتی اگر ندی میں ڈوب گیا ہے تو اس ویکتی کو کیسے بچائے جا سکتا ہے پانی سے نکالنے کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بارے میں جانکاری دی گئی پلاسٹک کی کھالی بوتل لے کر پانی میں کیسے بچائے جا سکتا ہے پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے گیلن کتنا اپیوگی ہیں اور بچاک کے لیے اس کا کیسے اپیوگ کریں اس بات کے وستر جانکاری دی گئی کوئی ویکتی پانی میں ڈوب گیا ہے اور شب نہیں مل رہا ہے تو ہولنگ کے ذریعے اسے کیسے کھو جا جائے اس کی جانکاری دی گئی آپ کو بتا دیں کہ مدھے پور پرکھنٹ کا سات پنچائت کوسی دیارہ شیطر انترگت آتا ہے تقریباً پچاس ہزار کی آبادی پرتیک سال کوسی ندی میں آنے والی باڑھ سے پرباوت ہوتے ہیں اس ورش کے بیتے ماہ میں کوسی دیارہ علاقے کے لوگوں نے باڑھ کی ویبشکہ کو جھیلا ہے ایسے میں ستھانے لوگوں کو باڑھ کے سمیں اتپن چنوٹیوں کے بارے میں بتائے گیا اور سرکشہ کے اپائیوں کی موکٹرل کے ذریعے جانکاری دی گئی اس موقع پر انڈی آرہ کے کمانڈنٹ سنتوش سی او نتیش کمار بھیجا تھانا کے ایسائی آئیوش کمار انڈی آرہ کے کرمی سنڈیو کمار سنگ ریتیش کمار گنجن سنگ جیندر اوجہ سنیل کمار ورجیش کمار پرموت کمار درگیش کمار حری موہن مینا اور کافی سنکھیا میں ستھانے لوگ موجود رہے مدھے پور سے سنتوش منڈل کے ریپورٹ دھنیواد آپ کو بتایا گیا کی کیا کیا رسکو ٹیکنیکس ہیں کیسے فلٹ کے سامنے میں اپنے آپ کو سرچک کیا جا سکے اور اس میں اچھے سائز کا مین پر پس یہ تھا کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ جاگروب کرنا اور سسٹر ایجنسیز ہم کے ساتھ میں کیسے کام کیا جائے ہم کن سکن لائف کو کن سکن سرنا میں ہم پرسکے اور لائف کو کن سکن ہو جو بھی گرامین لوگ رہتے ہیں جو بھی ندی کے پیٹ میں رہتے ہیں گڑگاو اور سرگڑ کے لوگ بسی پٹی کے جو بھی لوگ رہتے ہیں تو ان کو ہمیسا باڑ کا کچھ نہ کچھ کمی نہ کبھی سامنا کرنا پڑتا ہی ہے اس وار کا جیسا ہم لوگ کا ایکسپریئنس رہا ہے کہ اچانک سے بھی کوسی میں پانی بڑھ جاتی ہے اور جس کے قارن فلیش فلڈنگ ہو جاتا ہے تو اس میں آپ لوگ نویو بک ہے ابھی نئے نئے بچے ہیں تو اسے آپ لوگ کافی سیکھنے کے لیے ملا ہوگا اور ابھی یوٹیوب کا بھی جوانا ہے تو ہم لوگ اس پر بھی آگرہ کریں گے آپ دا میں ترسے کی اس پر ڈال سکتے ہیں کہ اس سے بچاؤ کیسے کیا جائے اور سوٹر میں جیسے لوگ ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں کہ ہم یہاں فسے ہوئے یا پانچ منٹ یا دس منٹ کا ڈیوزن کرا دیجئے گا اور آگرہ رہے گا بچوں کو کہ اپنے گھر میں اگل بھگل جو بھی بھائی بندو ہیں ان کو ہی بتا دیں گے کیسے کیا یوز کیا جا سکتا ہے جو ایمپروائزیسن جو ہوتا ہے کیسے کیا بچاؤ کیا جا سکتا ہے تو یہ بتائیں گے تو اسے کافی جیزا جا گروپتا پھیلے گی اور ہم لوگ جو بھی رسکیو رہے گا اور جو بھی مانت شتی رہے گا اس کو ہم لوگ بچا سکتے ہیں ہنگریو آپ سبھی موگوں نے پاhedی سپیکٹ گیا یہ مہ مترین سکتا ہے یہ تو شخص conduct کرنا چی پر رہایا جس میں کتنے بھی سکتے ہیں اور اگ Leftigt miteinander کی پرسیسن جا سکتا ہے اگر ابیک عبار کی فردی وہ آپ میں بچانے کے لئے کچھ میں کچھ برور سکھا ہوگا اور جیسا کی کوئی بچیں سکتا ہے ہی تھا اس کا کوئی شکت سوال اگر ابھی پی ہے وہاں پہ جان بچانے کے لئے کافی سے ملے گا دوسرا یہ چیز ہے کہ ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ گاؤں میں پرچار بھی کروائے تھے کہ لوگ آئے اور سیکھیں لیکن ورکن ٹائم تے ہیں اس بھی زیادہ لوگ انٹریسٹ نہیں لیے لیکن جیسے کہ بچے لوگ آئے ہیں اور یہی بھوست ہیں اور یہ اپنے گھر ہم آسا کرتے ہیں کہ گھر پہ جائیں گے اور لوگ کو بتائیں گے اور ہم جو بھی سکھا گن یہاں موجود ہیں ان سے بھی آسا